میری نظر میں سوائے عمران خان کے ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی جائدات دو انسٹیشن نہیں hold on نا لیکن میری ایک چوئس تھی نا میں چوئس ہے دیکھیں میں پولیٹکس میں اس لیے آیا ہوں میں اس لیے نہیں آیا کہ I'm a follower of one person میں اس لیے آیا ہوں کہ میں چوئس کر کے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے ہر ایک انسان میں غلطیاں ہیں nobody is perfect لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اس ملک کے ساتھ کون چل رہا ہے پھر ہم نے بات کی کہ آگے چلے جاتے تو اس میں میرے لحاظے عمران خان میں چلے اس میں بھی کمیاں ہیں ہر ایک میں ہوں گی میرے میں بھی آپ میں بھی آرے کے ساتھ ہے ان کی کوئی property نہیں ہے ویسے اندر باہر کوئی assets کچھ اثر نہیں ہے ان کے اس ملک سے باہر کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر نہیں ہے to the best of my knowledge to the best of my knowledge that party funding is paid by every member internationally 100 dollar یا 80 dollar وہ بھیجتا ہے ایک ایک میمبر ہمارے چالیس ہزار international members ہیں جو کہ 80 dollar سالانہ بھیجتے ہیں اب چالیس ہزار کو 80 سے multiply کر رہے ہیں that is our income that is how this party hold in na hold in اب بات آجاتی ہے اب اس کے بات آجاتی ہے وہی والی بات ہم آگے لے کر چلتے کہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے آگے بات یہ شروع کی تھی کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں اور ہم لوگوں نے کر دیا ہے وہ کہتے ہیں وہ جب ہم اگر ہم تھوڑا سا ذرا شکوہ جواب شکوہ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں تیرے قعبہ کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں تو وہ کہتا ہے میرے قعبہ کو جبینوں سے بسایا تم نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا تم نے ہاں تھے تو وہ آبا تمہارے ہی لے کر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ یہ تارکِ قرآن ہوگی اکبال نے کہا تھا نا وہ معزز سے دمانے میں مسلمہ ہوگی ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روح منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جہر کابل ہی نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ روح رسمِ ازان تو رہ گئی باقی روحِ بلالی ہی نہ رہی ہم لوگ صرف اور صرف گفتار کے غازی بن رہے ہیں ہم لوگوں میں کردار کا غازی پن ختم ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے آج پاکستان کو مسئلہ کیا ہے آج پاکستان کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے بھی ذرا پیچھے چلے جائے اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں چلے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں ظلم مطلب کفار کا طریقہ جو ہے نا وہ چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نیستہ ہے پاکستان میں پاکستان میں اس آف دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے ون لائنر دیتے میں آجے چلوں پرنسپلز آف سٹیٹ سب سے پہلے آپ سٹیٹ ڈیفائن کر لیں سٹیٹ ہے کیا کیا سٹیٹ ایک انسٹیوشن ہے یا سٹیٹ is above that انسٹیوشن سب سے پہلے آپ دیفائن کر لیں ساون کا موسم ہے کوئی پانچی اوڑنے کی اطلاعات تو نہیں ہے یہ بھی بتا دیں رہا یہ گول کر گئے اس سوال کرو بری صاحب دیکھ دو چیزیں ہوتی ہے پرندے اوڑ رہے ہیں دیکھیں جو پرندے اوڑنے والے ہوتے نا اور اپنے آشیانے بدلتے ہیں نا وہ پہلی گولی کی اس پہ پہلی بندوق کی پہلی گولی پہ اڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن جو اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں وہ اڑتے نہیں ہیں وہ بے شک پابندے سلاسل ہو جائے لیکن وہ اڑتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا آشیانہ وہ ہی ہوتا ہے جیل؟ نہیں ان کا آشیانہ وہ ملک ہے ان کا رہنا سہنا جینا مرنا اس مٹی کے ساتھ ہے جہاں پہ وہ آ جائے دیکھیں میرے پاس اگر چوئس ہے میرے پاس اگر چوئس ہے کہ میں ملک کے کسی بھی ملک میں چلا جاؤں وہاں رہ جاؤں اور میں ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتا ہوں اس کے باوجود میں اپنی مٹی کے پاس آ جاؤں تو یہ میری چوئس ہے اگر کسی کے پاس چوئس نہیں ہے ہمیں شرٹ لگا کے دے تو ان کو پیسے دیکھ یوں نہ انہیں تو جو مرضی کہتے ہیں پریندہ یعنی اپنے بچوں کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہا یہ بتائیں جنرل صاحب دونوں پارڈیسپنٹس کی گفتگو آپ نے سنی پاکستان کے ان سارے مسائل کا حل کیا ہے آپ بھی اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں ہم سب یہ قیامت تک قائم رہے گا لیکن کیسے آگے بڑھیں اس یہ نظام تو پارلیمنٹری سسٹم اور گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہا تو کون سا نظام ہو جو اشرافیہ سے چنگل سے عوام کو نکالے بجلی کے بل مار رہے ہیں سودی معیشت مار رہی ہے لیکن پھر بھی قوم ڈٹی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے کیا حل تجویز کرتے ہیں دیکھیں جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو میرے خیال میں رد نہیں کرنا چاہیے جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ ضرور بات کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی پولیٹیشنز جنرل سپیکنگ وہ اپنے جو ذاتی مفاد ہیں یا پارٹی کے مفاد ہیں وہ ان کی ایک رسپانسیبیلیٹی ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ وہ جو ہے آگے بڑھیں اور ان کو فائدہ ہو لیکن میرے خیال میں جہاں پہ سٹیٹ کے مفاد آتے ہیں وہاں پہ میرے خیال میں یہ دونوں مفاد جو ہے اس کو سبسرویٹ رکھنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ایک میرے خیال میں پرنسپل اپنانا چاہیے کہ سٹیٹ کے مفاد کو ہمیشہ جو پرسل ہے یا پولیٹیکل ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو سبسرویٹ رکھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح قادی آزم نے ہمیں ایک باٹو دیا یونٹی فیت انڈسپلن جی جی اب فیت تو شاید ہے لوگ ہمارے ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں مائنورٹیز کے علاوہ اور ہم نمازے بھی پڑھتے ہیں اور باقی جو ارکان ہیں دین کے اس کو بھی فالو کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے حقوق اللہ تو ہم کرتے ہیں حقوق العباد میں میرے خیال میں ہم کافی پیچھے ہیں اور چاہے وہ بساجد ہوں چاہے وہ ممبر ہوں وہاں سے میرے خیال میں اس کی اوپر ایمفیسس ڈالنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کام شاید گورنمنٹ کا بھی ہے ہمارے سیون سوسائیٹی کا بھی ہے اکیڈیمیا کا بھی ہے بلکیہ کا بھی ہے کہ اس کی اوپر میرے خیال میں لوگوں کو زیادہ ایڈوکیٹ کریں اور یونٹی اور ڈیسپسن جو ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کمی ہے اور وہ بہتر ہونا چاہیے ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ یونٹی اور ڈیسپسن نہیں ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیں افغانستان میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا سریعہ میں اور سڈان میں اور بہت سارے اور ممالک میں جہاں پہ ان کی جو سوسائیٹی ہے وہ تو بلکل ختم ہو گئی ہے ہمارے جو پاکی آلات ہیں وہ بھی جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہمارے بڑے چیلنجز ہیں اور اس کے ساتھ اگر یونٹی اور ڈیسپسن بھی نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پھر بڑی مشکلات آ سکتی ہیں تو یہ میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ میرے خیال میں ہر سٹیزن کا فرق ہے کہ یہ رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ گارمنٹ کو اور وہ سیول سوسائیٹی کو مضبوط کریں اور پہلے ایک یوسفل سٹیزن بنے ایک اچھا سٹیزن بنے اور جب اس طرح ہوگا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے بڑھے گا اور جتنے بھی ہمارے چیلنجز ہیں اس کے اوپر ہم کابو پانے کے پوزیشن میں ہوگی